بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مذبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ ایم وائی کے نیوز ٹی وی کا پلائٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں اس وقت ہمارے پرگرام کے اندر حباسی صاحب جو کہ بلابڑا شریف رواد سے تشریف لائے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ وحی واقعہ ہے اقرار الحسن کا جو اس وقت آپ سوشل میڈیا پر کافی ہائی لائٹڈ رشو ہے اور دوسری جانب سے پیر صاحب ان کے یہ پرسن ہیں ان کے آپ کو میں کیا مخاطر ان کی مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ پرگرام کے اندر موجود ہے بات کریں گے السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ کیسے دن گزر رہے ہیں زندگی دیکھیں جیسا کہ آپ سب کو جانتے ہیں پوری دنیا یہ چیز جانتی ہے کہ پیر صاحب کر کیا رہے ہیں پیر صاحب کا مین مشن کیا ہے پچھلے آٹھ دس سالوں سے کس چیز پہ بار 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 فوکس کر رہے ہیں بار بار ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے ختم نبوت کا مشن کیا صاحبت کا یہ میار ہے جس میار پہ وہ بلیک میلر جا کے کھیل رہا ہے یا جس میار پہ جا کے اتنا لیول سے نیچے گر کے وہ بات کر رہا ہے کیا یہ صاحبت کا میار ہے اسے آپ صاحبت سمجھتے ہیں یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کو فنڈنگ مل رہی ہے نا وہ بھی اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا رہے وہ اس کو بالکل جب تک اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اس تحریک کو ختم کرنا اس درگاہ کا نام مٹا دینا تاکہ دوبارہ کوئی یہ نعرہ لگانے والا پیچھے بچے ہی نہ یہ بندہ اتنا کھلے عام ہر بندے پہ لگا دیتا ہے جیسے کوئی اس کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں عدالت میں جو کاروائی ہوئی ہے اس نے ہر ایک کاروائی پہ لگا دی ہے یہ سارا کچھ ہی جھوٹ ہے اور انشاءاللہ جو جو الیگیشن اس نے لگائے ہیں آج ہم اس کو اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ تیرہ تاریخ کو یہ بزاتے خود وہاں پہ آئے ہم آلیڈی وہاں پہ موجود ہوں گے وہاں پہ یہ آنریبل جج کے سامنے کھڑا ہوکے یہ سارے ثبوت رکھے وہاں پہ ہمیں غلط ثابت کرے اگر ہم غلط ثابت ہوئے ہمیں ہتھکڑی بھی لگائی جائے ہمارے مو بھی کالے گئے جائیں اور اگر یہ وہاں پہ کچھ ثابت نہ کر سکا تو پھر اس کو بھی اتھکڑی لگائی جائے اور اس کا بھی مو وہاں پہ کالا کیا جائے تاکہ عوام کو بھی پتا چل سکے کہ کون حق پہ ہے اور کون صرف جھوٹ ہی جھوٹ پھلائی جا رہا ہے شریعہ رباسی صاحب یہ بتائیے گا ابھی کیونکہ اس وقت جو اقرار الحسن ہیں انہوں نے کافی زیادہ چیلنجز دیئے تھے پیر صاحب کو مقاعدہ طور پر کنٹینر کے ساتھ ایک پورے میڈیا کے ساتھ وہ آپ کے آنا چاہتے تھے مذاکرات کے لیے یا باتچیت کے لیے تو کیا ابھی تک آپ لوگوں نے observe کیا ہے بسیکلی وہ کیا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں پیر صاحب کے پیچھے پڑے ہیں یا پیر صاحب کے ساتھ ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی گراج ہے کوئی معاملہ ہے کوئی پرانی دشمنی ہے سب سے بیسک چیز آپ دیکھیں پیر صاحب کرتے کیا ہے اس طرف آتے ہیں پیر صاحب کرتے کیا ہے ان کی دشمنی کس وجہ سے پیر صاحب دو ہی کام کرتے ہیں سرعام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کہ وہ دکھی انسانیتی خدمت کرتے ہیں ہر بندہ ان کے پاس جو آتا ہے اس کے دکھ در سنتے ہیں ساری رات کھڑے ہوکے سارا زند کھڑے ہوکے سنتے ہیں اس کے دردوں کا مدعویٰ کرتے ہیں ملکہ کسی بات آج کل کے دور میں کسی کے دکھتر سونی لینا بڑی بات اچھا اس میں میں ایک چیز جو ہے وہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اقرار الحسن ہے ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے الیگیشنز لگائے تھے پیر صاحب پر کہ وہ یہ جو کیلے نکالتے ہیں موں سے وہ یہ اسی طرح ہے لیکن یہ اس چیز کو آپ کیسے وہ کریں گے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے الحمدللہ ایک بار نہیں سو مرتبہ یہ ثابت کر بھی چکے ہیں ہم ہم آج بھی اپنی بات پر کھڑے ہیں کیلے بھی برحق ہیں جن جادو جنات یہ سب چیزیں برحق ہیں اگر کسی کو اس چیز پر یقین نہیں ہے وہ بزاتے خود آ کے وزٹ کر سکتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جہاں تک بات رہی اس مداری کی تو اس کو چودہ فروری کو سب کچھ دکھا دیا تھا اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ معافیاں بھی مانگی بڑے اچھے محول میں منتطر لے کر کے وہاں سے یہ نکلا بھی اور باہر جا کے پھر وہی سب کچھ شروع کر دیا اب یہ جو ایک وار چلی ہوئی ہے ایک جنگ چڑی ہوئی ہے یہاں سے اقرار الحسن مد مقابل ہے دوسری طرف پیر حق قطیب اور آپ جتنے چاہنے والے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں یہ معاملہ کیسے رکے گا یہ کس طرف جائے گا ایک بندہ ہمیں یہ کہہ دے یا ایک بندہ ہمیں یہ اس کی خواہش یہ ہو کہ یہ ختم نبوت کی آواز اٹھانا چھوڑ دیں یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چھوڑ دیں تو اس چیز پہ تو ہمارا کوئی مذاکرات کسی بھی قسم سے ہمارے کسی سے بھی نہیں ہیں یہ ساری زندگی لگا رہے یہ ناشتہ رہے یہ ناشتہ رہے گا اس کی بات پہ کوئی بھی نہیں آئے گا ابھی ریسنلی ہمارا تیس جون کو سلانہ اور سے مبارک تھا جس میں اس کو مو توڑ جواب مل گیا ہے علماء اکرام کی طرف سے بھی پیران اعظام کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی ہر سال جس طرح لاکھوں کا جمعہ غفیر ہوتا تھا اس سال بھی الحمدللہ جمعہ غفیر بھی اتنا ہی تھا علماء اکرام کی تعداد آپ سٹیج پہ دیکھ لیں کتنی تھی پیران اعظام بھی موجود تھے جنہوں نے پراپر طریقے سے اس مداری کا بائیک آٹ کیا ہے اور اس کو بڑے سخت الفاظ میں شٹ اپ کال دی ہے یہ اپنے آپ کو اس نے ایک نام یوز کیا جو اس سے پہلے اس نے یوز نہیں کیا اس نام کو اس لفظ کو جان بوچ کے ایک طریقے کار سے اس معاملے میں بہت اٹھایا گیا سید اکرار اللہ صلی اللہ تو آج میں اس کو سریعام کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے باپ دادا کا شجرہ لے گیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سید ثابت کر جو کہ یہ نہیں ہے بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ اس وقت ہمارے ساتھ عباسی صاحب موجود تھے اپنا موقف اپنا ورشن انہوں نے ہمارے پروگرام کے اندر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے